السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ساتھ آج کا جو ہمارا ڈسکشن کے لئے انفرمیشن کے لئے ٹاپک ہے وہ ہے ایستما جس کو اردو میں دما بھی کہتے ہیں ایک کامن بیماری ہے جو بچوں میں ہم بچوں کے عوالے سے زاہرے بات کریں گے تو بچوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور ایون بڑوں میں بھی اگر آپ دیکھیں بڑوں میں بھی ہے بزرگوں میں بڑوں میں جوانوں میں بھی ایون ہے اگر آپ بڑوں جو بڑوں کو ایستما ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی بچپن میں ان کو ہسٹری ہوتی ہے کہ بچپن میں ان کو ایستما کی شکائط رہی ہوتی ہے جو کہ پیتیس چالیس سال کی ایج کے بعد وہ دوبارہ آ سکتی ہے اکثر بچے آٹھ سے بارہ سال کی بیچ میں بچپن کا جو ایستما ہوتا ہے اس سے نکلاتے ہیں تو وہ دوبارہ پھر اس میں آ جاتا ہے ایج کے ساتھ ساتھ واپس آ جاتا ہے دما ہمارے نظام تنفس یا سپیلیٹری سسٹم جس کو کہتے ہیں اس کی بیماری ہے اس میں جو ہماری سانس کی نالیاں ہیں چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں وہ یوں سمجھیں کہ آپ اگر ان کی جو گولائی ہے اگر وہ اتنی ہے تو یوں سمجھیں کہ ایستما میں جب ایستما کا آٹھیک ہوتا ہے تو وہ سکڑ کے اتنی تنگ ہو جاتی ہیں تو جب وہ اتنی تنگ ہوتی ہیں تو بچے کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے جو اندیس سانس کی نالیاں ہوتی ہیں اس میں مسلس کی ایک لیئر ہوتی ہے وہ مسلس کانٹریکٹ کرتے ہیں یوں یوں ایسے کانٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ جب کوئی ایلرجین یا ایسی چیز جیسے بچے کوئی درچی ہو وہ آتی ہے تو سانس کی نالی کا مسل ہے اس میں کانٹریکشن ہوتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے اس میں سے جب ہوا بزرتی ہے تو اس میں سے ایک سی ٹی کسی آواز آتی ہے جس کو ویس کہتے ہیں اور بچے کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے وہ سانس لینے کے لیے کوشش کرتا ہے جس کو جس کو کہتے ہیں اس کی ہم بات کرتے ہیں وجوہات پر اس کی علامات جو سینجنس سمٹمز ہیں اور جو اس کے علاج ہیں جتنے بھی آسان ارفاظ میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں کوشش کروں گا میں آپ کو بتاؤں وجوہات میں اگر ہم بات کریں تو وجوہات جو اس کی ہیں اس طرح ابھی کلیئر تو نہیں ہیں ہم بالکل کنفرم ہنڈر پرسنٹ کہیں کہ یہ اس طرح ہوگا تو یہ استماع ہوگا لیکن ریسرچ کے مطابق اگر تو یہ فیملی میں ہو ابو کو ہو امی کو ہو یا دادا کو ہو دادی کو ہو رشتہ داروں میں ہو فیملی میں ہو تو اس کی منتقلی اگلی نسل در نسل میں بہت زیادہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ان فیملی میں ہو تو اس کے علاوہ ماحولیاتی ایک ہو گیا موروسی اور ایک ہو گیا ماحولیاتی یعنی جینیٹک اور انوارمنٹل تو انوارمنٹل میں تو یہی جو گرد غبار ہے بہت زیادہ اور کچھ ایسے ایلرژن ہیں وائرل انفیکشن ہیں ایلرژیز ہیں سکن ایلرژیز اور آنکھوں کی ایلرژیز بار بار زکام ہونا تو جن کو یہ ایلرژیز ہوں تو وہ رسک فیکٹرز ہیں ان کو یہ ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے اور اگر پیرنٹس میں ہو تو ایسے بچوں کو بھی اس بیماری کی منتقلی زیادہ زیادہ ہوتی ہے اس فیملی میں یہ بیماری رن کرتی ہے اس کی جو علامات ہیں علامات میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے صرف خانسی کے ساتھ پیرنٹس آتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یا بچی خانستی ہے رات کے وقت خصوصا خوش خانسی دن کو ٹھیک رہتی ہے اور اس کو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے تو یہ اس کی ایک ویرینٹ ہے اس کی ایک قسم ہے جس میں صرف خانسی ہوتی ہے بچے کو اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دوائی دے کے تھک گئے خانسی کا ہر شربت ہم نے ٹرائے کر لیا لیکن اس کی خانسی ٹھیک نہیں ہوتی اور خصوصا رات کے وقت اس کی علامات میں سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے بچہ ایسے سانس لینے کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے لڑ رہا ہوتا ہے کہ اس کا اکسیجن ملے اس کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے یا سینے سے ایک ویسلنگ سیٹی کسی آواز نکلتی ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ساز کی اندالیاں تنگ ہو جاتی ہیں جب اس میں سے اکسیجن اور ہوا آتی جاتی ہے تو اس میں سے ایک سانڈ پروڈیوس ہوتا ہے جس کو ہم ویس کہتے ہیں کبھی کبھی جب اٹیک بہت سویر ہو تو بچہ لیٹ بھی نہیں سکتا وہ پریفر کرتا ہے کہ وہ بیٹھ جائے ٹرائپوڈ سیٹنگ کہتے ہیں اس کو اپنے ہاتھیوں آگے رکھے آگے اپنے جسم سے اور اپنے قدوں کے ذریعے اس کو ریش دے کے تو وہ سانس لینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کو سانس آسکے اس کے علاوہ خانسی ہو گئی اور سانس لینے میں دشواری ہو گئی سینے سے آواز آنا ہو گئی یہ جو کومن اس کی پریزنٹیشنز ہیں وہ اس میں یہ چیزیں شامل ہیں مسلسل رات کو خانسنے سے بچے کی نیند شرب ہو جاتی ہے اور بچے کا سکول اکثر مس ہو جاتا ہے اور بچہ سکول میں پفام نہیں کر پاتا اس کو کلاس میں نیند آ رہی ہوتی ہے اور اکثر جب پیرنٹس جاتے ہیں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ سکول میں ہوتی ہے تو یہی شکعت آتی ہے کہ آپ کا بچہ خواستا ہے اور آپ کا بچہ کلاس میں سویا رہتا ہے تو یہ ایک بہت بہت سیریس اور سوچنے والا ایشو ہے ایستما کے ساتھ جو اٹیشد ہے کہ بچے کا سکول مس ہوتا ہے اور اسی لئے اس کا جو علاج ہے اس میں ہمارا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ بچہ بچے کا سکول مس نہ ہو اور بچہ سپورٹس میں ایکٹیبلی پارٹسپیٹ کرسکے اور بچے کی جو لائف ہے وہ بچے بچے کیسے ایستما کے ایستما کے ایستما کے ایستما مراد وہ چیزیں جو ایک بچے کو ایستما ہے ایستما کو ٹرگر کردے کا ایستما اور ونٹرز کا جو موسم ہوتا ہے یا بہت زیادہ ٹھنڈ والی جگہ پہ بچہ گیا ہے یا بہت زیادہ بچہ زور لگا کے رو رہا ہے بہت ایکزرشن سٹریس اور بہت زدی بچے بازوں کا جو بہت روتے ہیں ان کو استما جو ان کو آلڈی ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس کا ریزن ہے جس بچے کو استما نہیں ہے اس کو کولڈ ائر سے یا رونے سے نہیں ہوگا جن کو آلڈی استما ہے تو ان میں زیادہ رونے سے ٹھنڈے موسم سے ٹھنڈی ہواس ہے ہم اس کو کہتے ہیں جو آپ کے جسم میں جائیں تو آپ کو ایلرڈی پروڈیوس کرتی ہیں اور آپ کو پرابلم درپیش ہو سکتی ہے اس میں تو ایلرڈیس میں گردو غبار چاہے گردو غبار اگر وہ آپ جھاڑو لگا رہے ہیں اور وہ کارپٹ سے اٹھ رہا ہے گردو غبار چاہے وہ کوئی گاڑی گزر رہی ہے کوئی ٹریک گزر رہا ہے اور اس سے دھوان اور یا ڈسٹ اٹھ رہی ہے یا چاہے وہ آندھی دوفان کا جو گردو غبار ہوتا ہے یہ گردو غبار اور اس کے علاوہ اگر گر میں پیٹس ہوں بچہ ایلرڈیس ہوں اس کو کیٹس اور ڈاوز وغیرہ یا برڈ سے تو وہ اگر بچے کا ایکسپوزر بار بار ہو رہا ہو تو یہ ایک ٹرگرنگ فیکٹر ہو سکتا ہے بہت امپورٹڈ جو ہے وہ ہے وائرل انفیکشنز جو زکام ہوتا ہے یہ بچے کا ایستیما ٹرگر کرنے میں بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے جب بھی مدرز آتی ہیں بچے کو لے کے ایستیما کیٹس کے ساتھ تو وہ اکثر 90% کیسز میں کہتی ہیں کہ کچھ دن پہلے اس کو زکام ہوا تھا اور اس کے بعد اس کو یہ ہو گیا تو ایکچلی سانس کی نالیوں میں ہوتی ہے سوزش انفلمیشن جس کو کہتے ہیں اور اس کا جو علاج ہے اس کا بھی مین فوکس ہے علاج کا وہ اسی بھی ہوتا ہے کہ اس سوزش کو ختم کر دیا جائے اور اس سوزش کو دوبارہ بار بار ہونے سے